آقازیں ہمارے آقازیں ہمارے اعلان یہ کرتے ہیں ہمیں جاران سکھا دے آقازیں ہمارے آقازیں ہمارے آقازیں ہمارے آقازیں ہمارے آپ نے ابھی تک بہت اچھا سنا لیکن اب آپ توجہ کم دیں لیکن میری طرح پوری اطلاع متوچھے رہے توجہ رکھنا کہ حق پر جان لٹانے والے بات سے تکرانے والے انشاءاللہ آپ کی نیند دور ہو جائے گی سنیں بھاگ جائے گی انشاءاللہ کہ حق پر جان لٹانے والے بات سے تکرانے والے دین پر مل مٹ جانے والے امت والے جلمت والے پھر آقا لے کر دست دو ظلمت کو کرنے ہم دو دنیا پہ چھا جانے والے حق ہو اللہ سچ ہے واللہ حق ہو اللہ سچ ہے واللہ یہ غازی یہ تیرے پورا سرار بندے جنے تو نے بخشا اے زوک خدا ہے دونی منٹی ٹھوکر سے سہرہ دوریا سیمٹ کر پہاڑ ان کی ہیں بس رائے سیمٹ کر پہاڑ ان کی ہیں بس رائے ارے ایک اللہ سے دونے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے دین تمر مٹ جانے والے امت والے جولت والے رگ رگ میں ایمان بسا ہے سینوں میں قرآن بسا ہے رب کے آگے جھکنے والے راہے حق کے ہم گے راہی دیتی ہے تاریخ روائی ہم نہ کہیں پہ تبنے والے حق ہے اللہ سچ ہے واللہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے پہلے اس کو چونکے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکست کھاتی گنا زخموں سے جسند گلزار سہی تم اپنے شکست کھاتی گنا کچھ اہلے ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہارے گے اور پھر سے مازی کو دورا دیں ایسا رو کس را یاد کرا دیں ہم خیبر کو قدموں سے اٹھا دیں پھر سے اپنی شان دکھا دیں ہم دریا کے باطل نے جتنے ہوگے ختم مسارے فتنے ہوگے سبی اجاننے والے چاہے شہید ہو چاہے غالی دینکو والے ہن سر بنا لے ہم نہ کہیں پہ رکنے والے حق ہے اللہ سچ ہے اللہ حق ہے اللہ سچ ہے اللہ حق ہے اللہ سچ ہے اللہ حق پر جان لٹانے والے باتی سے پکرانے والے دین پر مل مٹ جانے والے امت والے جلویت والے میں اور آقا لے کل بستو ظلمت کو کنے ہم دو دنیا پہ چھا جانے والے حق ہے اللہ سچ ہے اللہ حق ہے اللہ سچ ہے اللہ حق ہے اللہ سچ ہے اللہ گل کھلے فاروق کے آزم زندہ بات زندہ بات عثمان گلی زندہ بات علی مرتزہ زندہ بات زندہ بات امی عیشہ زندہ بات حضرت امی قلسون زندہ بات حضرت جینب زندہ بات حضرت رکیہ زندہ بات حضرت خالد بن ولید زندہ بات حضرت ابو کاشم زندہ بات حضرت طلحان زندہ بات حجرت حمزہ زندہ بار نارت تکبیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اے سبا ہو جو تہبا میں تیرا گزر چلی سنیں کہنا آنکھا سے امت پریشان ہے کہنا آنکھا سے امت پریشان ہے جس کو سیچا تھا دے کر لہو آپ نے جہنے کیوں وہ چمنہ جو ہیران ہے جہنے کیوں وہ چمنہ جو ہیران ہے اے سبا ہو جو تہبا میں تیرا گزر کہنا آنکھا سے امت پریشان ہے اے باہ باہ جس جمن کے وہ خیر پشن ہے جس کے مالی ہو بو پکر حضرت عمر جس کو سیرہ بو اسمہ نہ حیدرنے کی جس کو سیرہ بو اسمہ نہ حیدرنے کی جس کو سیرہ بو اسمہ نہ حیدرنے کی زب میں طوفہ کے اب وہ گل سے تالے ہو اے سبا ہو تو تہبا میں تیرا گزر کہنا آنکھا سے امت پریشان ہے امت پریشان کیوں ہے آخری بڑھتا ہوں سریعہ کہ اپنے اپنے قریبا میں مہدالکا لے جو ہم جائزہ اپنے آمالکا ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا صرف کہنے قابط مسلمان ہو صرف کہنے قابط مسلمان ہو اے سبا ہو تو تہبا میں تیرا گزر کہنا آنکھا سے امت پریشان ہے جس کو سی چاہتا دے کر نہ ہو اپنے کہنے جانے کیوں وہ جمن وہ جو ویران ہے اے سبا ہو تو تہبا میں تیرا گزر گل کھلے جانا ایک بس اللہجات اس کے پا شاید اب ادان بھی ہونے والے ہیں ٹھیک ہے نہ نماز پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ ہمارا یہاں رات میں بیٹھنا سننا سنانا انشاءاللہ اللہ کی بارکانہ قبول ہو جائے گا توجہ رہنا مطلب بیشتر دوں ہمارے بھائی نے امہ عشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں نعرہ لگائے گا یقین مانیت جل باغ باغ ہو گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کی زبان کو سلامت رکھے ایک مطلب پڑھ دیتا ہوں امہ کی شان بھائی کا بار 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 اسرار سنیں کہ میری امی دان آہ شامی دان توجہ رکھنا کیا شان ہے امہ کی مانیے گا کہ میری امی دان آہ شامی دان سب کے امی دان آہ شامی دان آپ کی شان میں اتری ہے آیاتِ قرآن میرے امی جان آہ شامی دان سب کی امی دان آہ شامی دان آپ کو آقا بولے ہمیرہ آپ سعیدہ ہیں بے شک آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک آپ کو آقا بولے ہمیرہ آپ سعیدہ ہیں بے شک آپ نبی کی محبوبہ ہیں آپ حبیبہ ہیں بے شک بات نبی ہے سب سے آلہ بات نبی ہے سب سے آلہ بات نبی ہے سب سے آلہ آپ کے پوچھا میرے امی جان آہ شامی دان سب کی امی جان آہ شامی دان آپ تک باندھنے والے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے آپ تک بنانے والے سیدھے جہنم جائیں گے جائیں گے شلال کہ آپ تک باندھنے والے گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے آپ تک فیلم بنانے والے سیدھے جہنم جائیں گے آپ کے دشمن میرے دشمن آپ کے دشمن ان کے دشمن کرتا ہوں ایلا ہم میرے امی جان آہ شامی دان امی جان سب کے امی جان آہ شامی دان ندھیا ٹوٹ گئی ایک پن سننے بھر ٹھیک ہے رسول احمد بھائی کہ ایک فرمائش ہے بہت پرانی سننے اب اسمہ دیا ان کی جو فرمائش ہے وہ آپ کے دل کی سننا سننا پوری کے جائیں سنانگے سپنے کی بات کے تیبہ پہچا تھا کل رات دنی دیا ٹوٹ گئے کل رات میں ایک سپنا دیکھا کل رات میں ایک سپنا دیکھا سپنے میں ہسی جلوا دیکھا جلوے میں نور کی چادر وہ جس کی دل کا شجانر تھی جس دیکھا دے اٹھا جھو ادب سے میں نے لیا اسے چھو کہنے دیا تو گئے پھر دیکھیں چھاں خجوروں کی پھر دیکھیں پھر دیکھیں چھاں خجوروں کی جیسے وہ قطاری خوروں کی کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے تھے وہ جن کے نورانی چہرے تھے اللہ کی اطاعت کر دے تھے برعہ کی تلاوت کر دے تھے کہ میرا جانگ اٹھا ارمان کہ سوچا میں بھی بڑھا پر آن کہنے دیا دیا گئے کہنے دیا دیا گئے آخری بن سنیے گا کیا ہاں نے کہوں اس منظر کا تبا جو کیا ہاں نے کہوں اس منظر کا ایک بھیڑ لگی تھی زم زم پر کیا ہاں کہوں اس منظر کا ایک بھیڑ لگی تھی زم زم پر سب جھو رہے تھے پی پی کر ایک میرا مقدر ایسا تھا اس بھیڑ میں کنہا پیاسا تھا کہ زم زم مل نہ سکا کہ دھو کہ دل پر ایسی لگی پھر چو دنیا تو سنو یہ سپنے کی بار کہ تیبہ پہنچا تھا کل رات کنی دیا تو گئے کنی دیا تو گئے کنی دیا ہوں گا شکریہ سلام سلام شکریہ